بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق شہر مکہ میں قبل قریش کے مشہور خاندان بنو زہرہ سے تھا اسی خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وحب کا بھی تعلق تھا مزید یہ کہ ان دونوں شخصیات یعنی رسول اللہ کی والدہ اور سعید بن ابی وقاس میں قرابت داری کا تعلق بھی تھا حضرت سعید بن ابی وقاس السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی لوگوں پر صفخت لے جانے والوں میں سے تھے یعنی وہ عظیم ترین افراد جنہوں نے بالکل ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمانوں کے لئے بہت ہی مظلومیت اور بے بسی اور بے چارگی کا زمانہ چل رہا تھا یہی وجہ ہے کہ ان حضرات کا بڑا مقام و مرتبہ ہے ان کے لئے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین کے نام سے یاد کیا گیا ہے مزید یہ کہ حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مباشرہ یعنی ان دس خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خوشخبری سے شاد کام فرمایا تھا شہر مکہ میں جب نور نبوت چمکا ان دنوں سعید محس سولہ برس کی نوجوان تھے اگرچہ ان کی زندگی کا وہ نوجوانی کا دور تھا کہ جب مزاج میں عموماً بے فکری اور لا عبالی پن کا غلبہ ہوا کرتا تھا گور و فکر کی طرف زیادہ رجحان نہیں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود وہ سعید اقصر گور و فکر ملروبے رہتے تھے مجموعی طور پر وہ اپنی قوم کے آداد ان کے عقائد و نظریات نیز ان کے اخلاقی و معاشردی کیفیت سے قطع مطمئن نہیں تھے اسی دوران جب وہاں شہر مکہ میں کفر و شرک اور معاصیت و ظلالت کی تاریخیوں کے درمیان نورِ نبوت جگ مگانے لگا تب بہت ہی جل اس نور کی کرنے نوجوان سعید کے دل کو بھی مناور کرنے لگی ایک روز سعید نے خواب میں خود کو اس قیفیت میں دیکھا کہ چہار سو بہت گہرہ اندھیرہ چاہیا ہوا ہے اور اس اندھیرے میں وہ نہائیت پریشانی کے عالم میں بھٹک رہے تھے پھر اچانک ایک روشنی نظر آئی جسے دیکھ کر یہ خوش ہونے لگے جب یہ اس روشنی کی طرف بڑھے تو انہیں اس میں تین انسانی سائے دکھائے دئیے مزید قریب جا کر جب دیکھا تو انہوں نے پہچان لیا وہ زید بن حارس علی بن ابی طالب اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمائین تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کے کافی خوشگوار مراسم تھے چنانچہ اگلے ہی روز جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے اپنا وہ خواب ان کے سامنے بیان کیا جس پر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں دین اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بسط کے بارے میں انہیں مطلع کیا اور اس حقیقت سے بھی انہیں آگاہ کیا کہ ہم تین افراد جنہیں تم نے خواب میں دیکھا ان کے بجائے روشنی میں دیکھا وہ ہم تینوں زید بن حارس علی بن ابی طالب اور خود ابو بکر صدیق کفر و شرک کے اندھیروں سے نکل کر اب ایمان کے روشنی میں آ چکے ہیں اور پھر حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بھی قبول اسلام کی دعوت دی تب ہی نے اپنا وہ خواب مزید شدت کے ساتھ یاد آنے لگا اور پھر کسی تردد کے بغیر اپنے دوست ابو بکر کی معیت میں روانہ ہو گئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کے مشہور محلے اجیاد میں ایک پہاڑی گھاٹی میں تشریف فرما تھے یہ دونوں حضرات جب وہاں پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس وقت دونوں جوان یعنی زید بن حارسہ اور علی بن ابی طالب بھی وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے چنانچہ سعید بن ابی وقعص نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے کلمہ حق پڑھتے ہوئے دن اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حد کے بعد وہ محض ساتوہ دن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان سعید بن ابی وقعص کی قبول اسلام پر انتہائی مسررت کا اظہار فرمایا آپ کو اس نوجوان کی شخصیت میں شرافت و نجابت کے اثار نمائیہ نظر آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دورست نگاہیں ساتھ کے سرابہ میں مستقل کی ایک بہت ہی عظیم اور تاریخ اخصاص شخصیت کا مشاہدہ کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقمل یقین ہو چکا تھا کہ پہلی رات کا یہ چھوٹا سچان بہجل چودوی کے چاند کے مانت پوری آب و تاب کے ساتھ افق پر جگمگائے گا مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ اس نوجوان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری والدہ کے ساتھ کچھ رشداری کا تعلق بھی تھا یوں گویاں سعاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک طرح ہم مامو کی حیثیت بھی رکھتے تھے عمر میں تو اگرچہ یقیناً سعاد آپ سے کافی چھوٹے ہی تھے لیکن بہرحال رشتے میں مامو تھے اور مامو تو سبوی کو بہت ہی اچھی لگا کرتے ہیں خصوصاً جبکہ ماں کنتقال بھی ہو چکا ہو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے مامو سعاد بہت ہی اچھے رکھتے تھے یہی وجہ تھی کہ آئندہ چل کر ایک بار کافی بات کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ کسی جگہ تشریف فرما تھے ایسے میں دور سے ساتھ آتے ہوئے دکھائی دیئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بس ساختہی الفاظ کہے ترجمہ دیکھو یہ میرے مامو چلے آ رہے ہیں ہے کوئی جو ان جیسا اچھا مامو جو دکھا سکے مقصد یہ کہ میرے مامو کی تو بس شان ہی نرالی ہے ہے کوئی ایسا اچھا مامو نصیب السابقون الاولین یعنی دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں دعوت حق پر لبیک کہنے والے دیگر تمام افراد کی طرح سعید بن ابی وقاس کو بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تاہم ان بیرونی مشکلات اور قدم با قدم پر مختلف انواع و اقسام کی آزمائش کے علاوہ ان کے لئے مزید ایک بہت بڑی آزمائش خود ان کے گھر کے اندر سامنے کھڑی تھی وہ مشکل ترین اور آساب شکن قسم کی آزمائش یہ تھی کہ سعید اپنے ماں باپ کے انتہائی لڑ لے اور چہیتے تھے خصوصا اپنی ماں کے ساتھ انہیں بہت زیادہ محبت تھی لمحہ بھر کے لئے بھی انہیں ماں کی جدائی گوارہ نہیں تھی سعید کی ماں کو جب اپنے لڑ لے نور نظر کے قبول اسلام کے خبر ملی تو وہ بہت زیادہ خفا ہو گئی اپنے بیٹے کو بہت سمجھایا کہ دیکھو اپنے ماں باپ دادا کی دین سے مو نہ مڑو لیکن سعید پر کوئی اثر نہ ہوا آخر سعید کی ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور روز بروز نقاحت بڑھتی گئی اور صحت بگڑتی چلی گئی ساتھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جاتا آخر ایک روز ساتھ کی ماں نے اپنے لڑ لے بیٹے کو اپنی قریب پٹھایا پیار سست پہات پھیرا اور پھر ڈبڈباتی آنکھوں اور حسرت بڑی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی یعنی اے میرے بیٹے تم اپنا یہ نیا دین چھوڑ دو اور نہ یاد رکھنا کہ میں ہرگز ہرگز نہ کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی یہاں تک کہ اس طرح ہمیں موت کے موں میں چلی جاؤں گی تب میری اس طرح موت کے غم میں تمہارا دل چھلنی ہو جائے گا غم تمہیں کھا جائے گا رہتی دنیا تک ہمیشہ ہمیشہ لوگ تمہیں تانہ دیا کریں گے یعنی لوگ تمہیں ہمیشہ اس بات کا تانہ دیا کریں گے کہ تمہاری وجہ سے تمہاری ماں کا اس قدر افسوس ناک انجام ہوا ان تانوں سے تم کبھی اپنی جان نہیں چھوڑا سکو گے اس غم کی وجہ سے تمہارا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور تم زندگی بھر کے لئے ضمیر کے خیادی بن کے رہ جاؤ گے ظاہر ہے کہ ساتھ کے لئے یہ بہت تقلیف دا صورتحال تھی ماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی کئی دن گزر گئے ساتھ بار بار ماں کی خوش آمد کرتے منت سمازت کرتے کہ ماں کچھ کھا لو کچھ پیلو مگر ماں بھی اپنے فیصلے پر قائم رہی اور یوں شب اور روز گزرتے سے لے گئے آخر ایک روز ساتھ نے اپنی ماں کو مخادب کرتے ہوئے پرعظم اور فیصلہ کون انداز میں یوں کہا ترجمہ یعنی اے امی جان بے شک مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کے لئے محبت ہے ساتھ کی ماں نے جب اپنے بیٹے یہ زبانی الفاظ سنے اس کا عظم دیکھا اور دو ٹوک فیصلہ جان لیا تب وہ سمجھ گئی کہ اس کا لارلہ بیٹا دین اسلام سے ابھی کبھی برگشتہ ہونے والا نہیں لہٰذا اس نے اپنی زد چھوڑ دی اور معمول کے مطابق کھانا پینا شروع کر دیا بیشتر مفسرین کے باقول اس واقعے کی وجہ سے ہی قرآن کریم کی یہ کچھ آیات نازل ہوئے ترجمہ انسان کو اس کے ماں باپ کے مطالعے تحقید کی گئی اس کی ماں نے کمزور اور کمزوری برداشت کر کے اسے پیٹ میں رکھا اور دو سال میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا تم سب کو آخر میری ہی طرف لوٹ کرانا ہے اگر وہ تم پر یہ دباؤ ڈالے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دو جس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تو ان کی بات نہ مانو اور دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی سے رہو اور ایسے شخص کا راستہ اپناو جس نے میرے ساتھ لو لگا رکھی ہو پھر تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کرانا ہے اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو مقصد یہ کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عطاعت و فرما برداری کی تحقید کی گئی ہے حال بتا اگر وہ اپنے اولاد کو اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور کریں جیسا کہ حضرت سعید بن عبی وقاس کے ساتھ صورتحال پیش آئی تھی تب اس بارے میں ان کی عطاعت نہ کی جائے اگر اس کے باوجود دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش اسلوبی کا معاملہ ہی رکھا جائیں ان کی دلازاری اور ان کی شان مغوستاخی و بدسلوکی سے مقمل اجتناب کیا جائیں اگرچہ وہ مشرک ہو بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ اولاد کو بھی اللہ کے ساتھ شرک پر مجبور بھی کرتے ہو چنانچہ سعید بن عبی وقاس رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کے طرف سردین اسلام سے دست برداری اور بیزاری کا یہ مطالبت تو تسلیم نہیں کیا البتہ وہاں مک کی زندگی میں وہ مسلسل اپنے والدین کے ساتھ ہی رہے اور ہر طرح ان کے خدمت اور خبرگیری کے فرائض بہ حسن خوبی انجام دیتے رہے سعید کا چھوٹا بھائی تھا جس کا نام عمیر تھا اس نوران سعید کی کوششوں کے نتیجے میں وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا اور یہ چیز ساتھ کے لئے بہت ہی مسررت اور حوصلہ افضائی کا سبب بنی سبحان اللہ نا جو ویڈیو اچھے لگئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا میں آدھ رکھیں السلام علیکم